بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین پاکستان طریقہ انصاف کا لاہور کا جلسہ کامیاب ہوا یا نہ کام ہوا کتنے لوگ تھے مختلف جو اس کے اوپر اندازے ہیں وہ مختلف صافیوں کے طرف سے سامنے آ رہے ہیں اور اس سے پاکستان طریقہ انصاف جو ہے جلسے سے کیا حاصل کرنے میں کامیاب ہوئی ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں ناظرین سر سے پہلے آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ جو پنجاب کی انفرمیشن منسٹر ہیں عزمہ زاہد بخاری صاحبہ وہ کہہ رہی تھی کہ سولہ سو سے سترہ سو لوگ تھے اس جلسے کے اندر جبکہ ویجول میں آپ کو ستین پر دکھا رہا ہوں آپ یہاں سے دیکھ لیں کہ یہ سولہ سو یا سترہ سو لوگ ہیں یا پھر اب ان کی میت کمزور ہے یا پھر عمران خان نے کہا تھا یہ پڑے لکھے نہیں ہیں دوسرا کوشش نہیں کرتے اس کے علاوہ منصور علی خان صاحب کے بقول یہ بیس ہزار لوگ تھے یعنی منصور علی خان صاحب کہتے ہیں کہ صرف بیس ہزار لوگ تھے لیکن جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کی خبر کے مطابق جو کہ یہ خبر دی ہے صاحب شاکر صاحب نے یہ جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں وہ کہتی ہیں کہ یہ چار لاکھ سے بھی زیادہ لوگ تھے یا چار لاکھ سے پانچ لاکھ قریب تھے لوگ لیکن آجی وہ جلسہ گاب کیونکہ ایک تو جلسہ گاب بہت دور تھی دوسرا پھر جلسہ گاب میں تو لوگ تھے ہی تھے اس کے علاوہ یعنی یہ پہلی دفعہ رکھا گیا ہے لاہور کے اندر کے اتنی بڑی سیاسی اکٹیوٹی ہو رہی ہے کہ رنگ روڈ کے اوپر اتنی بڑی تعداد میں لوگ ابھی بھی موجود تھے یعنی جب جلسہ گاب کی لائٹس بند کر دی گئی تھی اور پولیس نے جو ہے انہیں لائٹس بند کروا دی اس کے بعد بھی رنگ روڈ کے اوپر جو لاہور کے مختلف ایریاز ہیں ان کے اوپر بہت بڑی تعداد میں یعنی جلسہ گاب سے زیادہ لوگ ابھی وہی پر موجود تھے تو ایک تو اس بات نے ثابت کیا کہ لاہور کیونکہ دو زیادہ جو یہ ابھی جو الیکشن ہوا تھا اس میں یہ ثابت ہو گیا تھا کہ لاہور پاکستان تحریک انصاف عمران خان کا ووٹ ہے اور گڑ ہے تو وہ لاہوریوں نے ثابت کیا کیونکہ بہت بڑی تعداد میں لاہوری ہے ابھی بھی رنگ روڈ ارد گرد آگے پیچھے پھسے ہوئے تھے اور پھر اب اس میں سے حکومت نے بھی ایک سادش بھی کرنا چاہیے وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور پھر پاکستان تحریک انصاف نے اس سے حاصل کیا کیا وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں ایک تو ناظرین پاکستان تحریک انصاف کو لاہور میں جو جلسہ خاص طور پر یہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب سے نو مئی ہوا ہے اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف پنجاب کے اندر اور لاہور کے اندر کوئی اتنی بڑی سیاسی ایکٹیوٹی نہیں کر سکی کیا تھا تو انہوں نے ساتھ یہ بھی کہہ دیا تھا کہ این او سی ہمیں ملے یا نہ ملے ہم یہ جلسہ کریں گے تو اس چیز کا پریشر آیا تو حکومت نے این او سی دے دیا اب ایک فیضہ تو یہ ہوا کہ جو خوف کے بھت بنے ہوئے تھے پاکستان تحریک انصاف کے اوپر سے وہ ٹوٹ گئے اور کیونکہ پنجاب کے اندر لاہور بہت زیادہ امیت کا حامل ہے اب لاہور سے کیونکہ ایک بہت بڑی جو سیاسی سرگرمی ہے اس کا آغاز ہو گیا ہے تو اب پاکستان تحریک انصاف کا بھرکر مزید چارج ہوئے پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ مزید چارج ہوئی ہے پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ جو پہلے کچھ ڈری ہوئی تھی اب ان کا ڈر ختم ہو گیا ہے اور اس وقت ایک بہت بڑا چارج مہور جو ہے یہاں سے شروع ہو چکا ہے جو ایک بڑی تحریک کا پیش خیمہ ثابت ہوگا اس کے علاوہ ناظرین یہ جو ہے پھر آپ یہ بھی دیکھیں کہ اگر اب وہ لہور کے اندر جو اتنی بڑی پولیس کی تعداد ہے اگر وہ یہاں نہیں روک سکی یعنی انہوں نے روکنے کیوں کوئی شیئر کی لیکن وہ نہیں روک سکی تو اس کا مدلہ دوسرے شہروں میں پاکستان تحریک انصاف کو روکنا نہ ممکن ہو جائے گا پھر ملٹری اسٹیبلیشمنٹ جو کہ اس وقت پاکستان کو چلا رہی ہے مسلم انہوں نے ان کے جو سترہ سیٹوں پر حکومت وہ لے گیا ہے یہ الیکشن کو چوری کیا گیا ہے تو اس کے بعد آپ ان کو بھی یہ کم اس کم دوبارہ پہلے بھی ان کو بتا تھا لیکن آپ ان کو یہ پتا چل گیا ہے کہ پاکستان کی عوان جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ ہے اور عمران خان کی حمایت کے اندر کسی قسم کی کوئی کبھی نہیں ہوئی یہ تاثر ملٹری اسٹیبلیشمنٹ کو گیا ہے بہت بڑا اور آپ اس سے یہ ہوگا کہ پورے پجاب کے اندر جو ہے پاکستان تحریک انصاف نکلے گی اور اس کے اندر جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے جو ارکان اسمبلی ہیں خاص طور پر کچھ ایسے ارکان اسمبلی بھی ہیں جو پاکستان تحریک انصاف سے بدزن ہوئے ہوئے ہیں اور وہ کیا رہے ہیں کہ ہم جی خود ہی اپنا ووٹ بینک حاصل کر لیں گے تب ان کو بھی انتظہ ہو گیا ہے کہ ووٹ بینک ان کا نئی ہے ووٹ بینک عمران خان کا ہے تو اب وہ اس طرح کی اگر کچھ کریں گے کچھ کوشش جس میں وہ چاہیں گے کہ ہم دوسری جیسا کہ وہ اگر ترمیم ہو جاتی ہے یا وہ ریال فتیانہ جیسے کچھ لوگ ہیں جو کہ حکومت کو سپورٹ کرنا چاہ رہے ہیں اگر وہ سپورٹ کریں گے تو انہیں پتہ چل جائے گا کہ ہمارے علاقے کے لوگ ہمارے حلقے کے لوگ ہمیں معاف نہیں کریں گے اور نہ ہی وہ ہمیں ووٹ دیں گے یہ بھی تاثر ایک پاکستان تحریک انصاف کا گیا ہے اس کی وجہ ہے کہ ناظرین اس جلسے کو نکام بنانے کے لئے حکومت نے بھرپور کوشش کی کنٹینر لگایا ہے رستے بند کیے موٹسیکل سواروں سے جو ہے وہ کسی قسم کیا اس طرح انہیں نہیں جانے دیا گیا لیکن پھر بھی یہ باکستان تحریکل ثابت بہت بڑی سرگرمی جو ہے وہ کرنے میں کام جاب ہوئی ہے اب اس کے اندر بھی کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں عمنات ریاض خان نے بھی اس کے حوالے سے خبر دی ہے کچھ اور لوگوں نے بھی خبر دی تھی کہ حکومت آپ کو یاد ہوگا اس کی وجہ ہے کہ عظمت زہر بخاری صاحبت یا پریس کنفرنس کی تھی اس کے اندر انہوں نے تصویریں شیئر کی تھی جس میں لوگ کی آتھوں میں ڈنڈے تھے وہ کہہ رہے ہیں یہ شہر پسند ہے جن کی آتھ میں ڈنڈے حالانکہ ڈنڈے تو انہوں نے لے کے جانے ہیں جو جھنڈے ہوتے ہیں وہ ڈنڈے کے اوپر ہی لگتا ہے پھر لوگوں نے جھنڈے کو ویو کرنا ہوتا ہے تو وہ لے کے جاتے ہیں لیکن اب اس میں کہا یہ جا رہا تھا کہ ناملوم افراد جو کہ ہمیشہ ہم سب کچھ بتا ہے کہ کون سے معلوم ہے جس طرح وہ نو مئی کو ناملوم افراد بیٹھ میں گھوسے تھے یہاں بھی ناملوم افراد کوئی ایسی ہی سازش کرنا چاہتے تھے کہ پولیس اور لوگوں کے درمیان جھڑپ ہو اور کچھ بڑی حلاکتیں ہوں اور پھر جو ہے اس کا اعظام پاکستان طریقہ انصاف پر لگایا جائے لیکن پاکستان طریقہ انصاف کی جو لیڈر شیپ ہے جو ان کے نوجوان برکر تھے انہوں نے بہت بڑا ڈسپلن شو کیا ڈسپلن انہوں نے اس طرح شو کیا کہ جب پولیس آئی اور انہوں نے ان کو وہاں سے جو ہے منتشر کیا کہ آپ کا ٹائم ختم ہو گیا لائٹیں بند کر دی گئیں تو اس کے بعد پاکستان طریقہ انصاف کے نہ تو جو لیڈرز تھے اور نہ ہی پاکستان طریقہ انصاف کے جو برکر تھے انہوں نے کسی قسم کی نکھائی بلکہ وہ ایسا ایسا کر کے منتشر ہونا شروع ہو گیا کیونکہ یہ سالش کیا رہی تھی کہ کس طرح کوئی پلان ہو اور پھر اس کو جو ہے وہ پاکستان طریقہ انصاف کے خلاف اسٹیبلشمنٹ استعمال کریں لیکن پاکستان طریقہ انصاف نے یہاں ایک بہت بڑی آپ کیا سکتے ہیں کہ سمجھداری کا مظاہرہ کیا اکل مندی کا مظاہرہ کیا کہ انہوں نے پولیس کے ساتھ کسی قسم کی جڑپ نہیں کی اور بجلی بند ہو گئی تو وہاں بھی یہ کوئی سادش ہو سکتی تھی جس طرح یہ سادش کی گئی تھی علی امید گھنڈاپور صاحب کو جب لائٹس بند کی گئی تھی اللہ نہ کرے کچھ اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کبھی ایسا ہو اگر کچھ ہو جاتا انہیں جس طرح علی امید گھنڈاپور کو جان بودھ کے رکا گیا تھا وہاں کوئی فیرنگ ہو جاتی کس طرح پر واقع ہو جاتا علی امید گھنڈاپور کے ساتھ علی امید گھنڈاپور پتھان ہے خبر بختون خواہ کے عوام کا آپ کو پتا ہے پھر ایک مقبول ترین پاکستان کی پارٹی ہے اس کے وہ وزیرعالہ ہیں تو پھر صورتحال کہاں تک جاری تھی یعنی خود بخود پجاب حکومت اس طرح کی سادش جو ہے وہ کرنے جا رہی تھی لیکن یہ پاکستان طریقہ انصاف کو سارا کریڈر جاتا ہے کیونہوں نے یہ سادش نہیں ہونے دی ناظرین آخر میں آپ کے سامنے رکھنا ہے کہ قاضی فیض عیسیٰ صاحب اپنی ایکسٹینشن کے لیے اور اب انہوں نے سبرین کورٹ کو پہلے بھی جس سے سمرہ تابدیال کے دور میں انہوں نے تقسیم کیا اور لوگ انہیں سمجھتے تھے کہ یہ بڑے انٹی اسٹیبلشمنٹ اور جناب بڑے آئیں اور قانون پر جلنے والے جاجیں لیکن وہ جاجیں نہیں تھے بلکہ وہ عبران خان کے مخالف تھے اور نواز شریف کے سپورٹر تھے وہ چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے بنواز شریف کی سپورٹ کریں تو اب ان کا جو بگز ہے وہ بہت طور پر کھل کے سامنے آ گیا ہے اب انہوں نے بقیدہ طور پر ان آٹھ ججوں نے جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے حق میں فیصلہ دیا تھا ان کے خلاف ایک محاذ کھڑا کر لیا ہے اور ایک خط لکھ دیا ہے ریشتار سپریم کورٹ کو جس کے اندر انہوں نے سوالات اٹھائے اور سوال انہوں نے اٹھائے اس بات پر جو کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ایک درخواست دی تھی ان آٹھ ججز کو کہ ہمیں بتایا جائے کہ وہ چالیس ارکین تو پاکستان تحریک انصاف کے ہو گئے لیکن اتالیس ارکین جنہوں نے بعد میں حلب نامی جمع کروائے ہیں تو ہم اس کی جو ویرنکیشن پاکستان تحریک انصاف سے کیسے کروائے ہیں کیونکہ ہمارے ریکارڈوں کا کوئی چیئر مین نہیں ہے تو اس کے اوپر جو انہوں نے وضاحت جاری کی تھی کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے ہی ویرکر ہیں اس کے اوپر قاضی صاحب نے پہلے ڈیپڈی سٹار سے خاتل لکھوایا ڈیپڈی سٹار کی جورتی کیا ہے کہ وہ آٹھ ججز جن میں سے چار سپریم کورٹ کے آنے والے چیئر جسٹس ہیں ان کے خلاف وہ اس طرح کا خاتل لکھے وہ بھی قاضی صاحب نے لکھایا اب قاضی صاحب خود میدان میں اتریں اپنی ایکسٹینسن کے لئے یا آئینی تنمیم کا چیئر جسٹس بننے کے لئے اسٹیبلشمنٹ کے آگے لیٹے ہوئے ہیں حق نواز شریف صاحب کے آگے لیٹے ہوئے ہیں اور انہوں نے سوالات اٹھا دیا ہیں انہوں نے پہلا سوال یہ اٹھایا ہے اسٹار کے سامنے کیلیکشن کمیشن نے اور پی ٹی آئی نے وضاحت کی درخواست کب دہر کی تھی یہ بتایا جائے پھر وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ درخواست دہر ہوئی تھی اسے پریکٹس اینڈ پرسیڈر کے کمیٹی کے سامنے پیش کیوں نہیں کیا گیا اور پھر اس کے لئے کوئی کاز لسٹ کیوں جاری نہیں کی گئی یہ سوال انہوں نے پوچھا ہے کسی لئے کاز لسٹ کیوں جاری نہیں کی گئی اور پھر چوتھا سوال انہوں نے پوچھا ہے کہ اسٹار نے اٹاری جنرلز اور دیگر فریقین کو نوٹسز کیوں نہیں جاری کیے گئے اور کیوں جاری نہیں کیے پھر انہوں نے کہا ہے کہ پوچھتے ہیں قاضی صاحب صاحب کہ کس کمرے عدالت میں اس عدالت جو یہ درخواست تھی اس کے اوپر سمات ہوئی اور پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ جو آرڈر ہے وہ کس کمرے آرڈر میں سنایا گیا یعنی کہاں بیٹھ کے یہ آرڈر دیا گیا جو چار سفات کا آٹھ جیجز نے وہ جاری کیا تھا پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ جو اس کا اوڈیجنل کہاں پہ ہے اور اس کو ویب سائٹ پر بھی کس کی اجازت سے اپلوڈ کیا گیا اب قاضی صاحب اس کے اوپر بہت سے صاحب ہی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ایک پاغل شخص کرتا ہے وہ ہی کر سکتا ہے کیونکہ جب یہ فیصل آیا تھا اس فیصلے میں واضح طور پر لکھا ہوا تھا کہ الیکشن کمیشن اب پاکستان کو کوئی مسئلہ ہوگا تو وہ چیمبر میں آکے ہم سے پوچھ لے گا ہم چیمبر میں ہی اس کا جواب دے دیں الیکشن کمیشن نے چیمبر میں ہی دلخواست دی تو چیمبر میں اس کو جواب آ گیا پرٹیشن جو قاضی صاحب کہتے ہیں پر پریکٹیشن پروسیجر کمیٹی کے سامنے وہ کیس آتا ہے جو نیا کیس لگ رہا ہو جس کے اوپر بینچ بننا ہو اس کے اوپر بینچ آر اوٹی بنا ہوا ہے پھر وہ کہتے ہیں کہ قاضی صاحب کہتے ہیں کہ جی اس کا کس کمرے عدالت میں سماعت ہوئی سماعت اس کی ہوتی ہے جس کا کوئی کیس نیا کیس ہو یہ کیس تو آر سیٹی ریسائیڈ ہو چکا ہے اس کے اوپر تو سیرے بزار دینی تھی اور وہ بھی سپریم کورٹ کے جیجز نے تو خود لکھا تھا کہ اگر آپ کو کسی بزار کی ضرورت ہو تو ہمارے پاس آپ بزارت لینے کے لیے آ جائیں اب کون سے کمرے عدالت میں سماعت ہوئی نوٹس کس کو دیئے گئے نوٹس کس کی ہونے تھے نوٹس تو اس بات پہ ہوتے ہیں جو کوئی نیا مقدمہ اس مقدمہ تو سماعت ہی ہو چکی ہے سیرے بزارت انہوں نے مانگی تھی انہوں نے دے دی اب قاضی صاحب جو ہیں اس وقت مکمل طور پر کوشش کیا رہے ہیں عدلیہ کو تقسیم کرنے کی جو کر چکے ہیں وہ اب دیکھتے ہیں کہ آٹھ جیجز جو کہ خاموش ہیں ان کی طرف سے کیا ریکشن آتا ہے یہ بھی بڑی دیکھنے والی بات ہوگی انشاءاللہ اگرے ویڈیو ملاقات ہوگی